اشعار کچھ یہ ہیں ایک بہت پرانے شاعر ہوا کرتے تھے بہت پرانے تو نہیں بیچارے برا مان جائیں گے حسن کمال اردو بلٹس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے بومبے میں ایک زمانے میں اور ہمارے والد کے اچھے دوستوں میں سے بھی رہے ہیں ان کے کچھ یہ یاد آگیا ہے یہ سیونٹیز کا وقت ہے جس وقت کے شعر ہیں یہ شعر ہیں ان کے یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے یقین ٹوٹ چکا ہے سارے سیاسی شعر ہیں ان کے لیکن جرنلس تھے ایڈیٹر تھے بلٹس کے یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے اور ہر ایک سمت سے پتھراؤ ہے مگر اب تک ہر ایک سمت سے پتھراؤ ہے مگر اب تک لہو لہان پرندے میں جان باقی ہے ہر ایک سمت سے پتھراؤ ہے مگر اب تک لہو لہان پرندے میں جان باقی ہے اور شعر سنیے ہیں اور یہ میرے خیال سے اس وقت کی سرکار کو چیلنج کیا ہے اس شعر کے اندر جیسے ہی اس کا انداز ہے کہ انہیں یہ زوم کے فریاد کا چلن نہ رہا زوم پھر وہی سمجھانے والا معاملہ اور سمجھنے والا اب یہ خود ہی سمجھنے میں وقت لگتا ہے تو آپ کو کیا بتاؤں میں کیا عرض کروں لیکن اوور کانفیڈنس وہ چیز جس کو آپ ہاں بس اوور کانفیڈنس میرے خیال سے اس کو کہہ کے رفع دفع کرتے ہیں تو شعر تھا جناب کہ انہیں یہ زوم کے فریاد کا چلن نہ رہا ہمیں گمان کہ موں میں زبان باقی ہے کیا ریولوشنری شعر ہے آپ کیا ریولوشنری شعر ہے انہیں یہ زوم کے فریاد کا چلن نہ رہا ہمیں گمان کہ موں میں زبان باقی ہے یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے یہ تھے جناب حسن کمال ایڈیٹر بلٹس اردو ممبئی یا بمبئی یا بومبئی نام میں کیا رکھا ہے کل بہت دنوں بعد فراج صاحب کو سنا اور جان بھائی کو بھی سنا دوبارہ صرف میں جان بھائی کا تو معاملہ یہ کہ ان کو سننے میں لگ جاؤ تو پھر کچھ اور سننے کا دل نہیں چاہتا اور جان بھائی پورا دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں پھر اس کے بعد لیکن کل پھر فراج کو بھی تھوڑا سا سننے کا موقع ملا اور فراج کے پرانی غزل ہے لیکن ایک شیر تو اس میں ایسے کمال کا ہے بھائی کہ اس کو ہر آدمی کو ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے لکھ لینا چاہیے اپنے دروازے پہ اپنی ڈسک کے سامنے موٹو ہونا چاہیے اچھ شیر سے پہلے اگر اس غزل کا مطلع مجھے یاد آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو وہ سنا دوں پھر وہ شیر سنا دوں کچھ کچھ شیر یاد آ رہے ہیں جو کچھ یاد آتا جاتا ہے وہ سنا دیتا ہوں لیکن جس شیر کی وجہ سے باقی اشار سنا رہا ہوں وہ شیر ابھی آپ کے سامنے آتا ہے تو سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے کیا آسان زمین اور کیا خوبصورت ادائیگی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی مقتل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ قتل کیا جائے یعنی کہ جہاں پہ پھانسی دی جا رہی ہو سزا دی جا رہی ہو وہ ہے مقتل جشن obviously celebration ہے تو اگر کسی political قیدی کو یا کسی نامور آدمی کو کوئی سزا دی جا رہی ہوتی ہے اور موت کی سزا ہوتی ہے تو وہ جو دے رہے ہوتے ہیں ظاہر سے بات ہے وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے ہم نے فتح کر لی ہے ہم نے اس کو گرائیا اور اس کو گرائیا تو جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے بھائی کیا ترکیب ہے کیا خوبصورت دوسرا مصرہ باندھا ہے کیا ردم ہے مصرے کی ہے اوف جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے اب جشن اور ناچتے گاتے کیا خوبصورت اس کے اندر میل ہوا ہے یہ فراز صاحب کا کمال فراز صاحب کا کمال اور اس میں جو اور بھی اشارہ ہیں یاد آگئے تو سنا دوں گا لیکن جو شعر اصل ہے جو سنانا چاہ رہا ہوں جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ اللہ بھلا کرے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا فراز صاحب فارسی کی ترقیب بہت استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی باکمال چیزیں باکمال ہیں اس معاملے میں الفاظ جو ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے بتا دینا چاہیے وہ ضروری ہے تاکہ آپ کو شعر کا پورا پورا مزا ہے پورا لطف آئے کیا پڑھ راتا تھا یہ لیجیے چائے کا ایک گھونٹ لیجیے پھر شہل سے کمپیوٹر گرم ہو جائے گا ظلمتِ شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو ظلمتِ شب رات کا اندھیرہ شب is رات ظلمتِ اندھیرہ شکوہِ ظلمتِ شب یعنی کی شکایت کرنا it's too dark it's dark i have nothing to do that kind of a thing شکوہِ ظلمتِ شب شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے دوسرے مصر میں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں نا صاحب اپنے حصے کی کوئی شمہ شمہ سب ہی سمجھتے ہیں ایک دیا ہے ممبتی ہے جو بھی کہہ لیجیے اس کو چراغ ہے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے یہ کام کرنا ہے ہم کو زندگی میں شکایت کرنے کے بجائے جو چینج تم لانا چاہتے ہو شاید گاندھی نے یہ کہا ہے یا کسی بھی بڑے آدمی نے کہا ہے جس نے بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے جو چینج تم لانا چاہتے ہو وہ بن جاؤ وہ کرنا شروع کر دو وہ خود ہو جاؤ تو سڑک اگر گندی ہے تو اس پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو خود اٹھا لو تم اٹھاؤ گے کوئی دوسرا اٹھائے گا کوئی تیسرا اٹھائے گا سڑک صاف ہو جائے گی بیٹھ کے سڑک کے کنارے اس کو کہنا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے کوئی محلے میں صاف نہیں کرتا سرکار ہماری کیا کر رہی ہے اور اس لیڈر کو گالی دینا اور اس لیڈر کو گالی دینا آپ احتجاج کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خود کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم مجھے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس بات کو نافذ کرنا چاہیے پھر دوسرے سے بھی کہنا چاہیے کہ بھائی آؤ مل کے کام کرتے ہیں پھر ایک سے دو اور دو سے چار اینوی یہ رینٹ ہو جاتی ہے میری میں کبھی کبھی شیر کو لے کے اور پھر اجتماع کرنے لگتا ہوں اور تبلیغ کرنے لگتا ہوں میرا یہ مقصد نہیں ہے آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ اچھے اور بھلے لوگ ہیں آج کے لیے کافی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر ہوتی ہے ملاقات